جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جامعہ بلوچستان کے داخلہ ٹیسٹ پیٹرن میں روان سال رات و رات بغیر کسی پیشی اطلاعی اور صلاح و مشورے کے ناہیل وی سی اور ان کے کچھ قریبی لوگوں نے تبدیل کی جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات میں تشویش کی لہر دوڑ پڑی جامعہ ڈپارٹمنٹس میں نشستوں کی تعداد میں کمی جامعہ میں خودساختہ مالی بوران کرپشن سمیت مختلف معاملات پر طلبہ تنظیموں کی تحفظات تھے طلبہ تنظیموں نے اس حوالے سے وی سی سمیت مطالقہ فراد کو طلبہ و طالبات کے تحفظات سے آگاہ کیے اور انٹری ٹیسٹ کے پرانے پیٹرن کو بار کرنے کا مطالبہ کیا لیکن بدقسمتی سے طلبہ کے ساتھ وائز چانسلر صاحب کا رویہ کسی استاد کے وجہ ایک متقرد انان بادشاہ کی طرح رہا اور انہوں نے طلبہ کی ایک ناسونی اور اپنی منوانی کرنے پر بزد رہے موزد صافی ازراد جامعہ انتظامیہ کی مسلسل اٹھ درمی اور غیر سنجیدہ رویہ کو دیکھتے ہوئے طلبہ تنظیموں نے پرہم مظاہرے شروع کیے یکم اکتوبر کو جس دن انٹری ٹیسٹ ہونے تھے اس دن بھی طلبہ تنظیموں کا ایک پرہم اعتجاجی شیڈول تھا شیڈول کے مطابق طلبہ مکررہ جگہ پر اعتجاج کرنے پہنچے تو بجائے طلبہ تنظیموں کے نمائندوں سے مذاکرات کرنے کے وائس چانسر کے ایمہ پر طلبہ پر لاتھی چارج ہوا اور متحدد طلبہ رہنماوں کو گرفتار کیا گیا لیکن طلبہ پیچھے نہیں اٹھے بلکہ پہلے سے زیادہ منظم انداز میں اعتجاج جاری رکھے اور اسے وسط بھی دی جس کے بعد جامعہ انتظامیہ نے طلبہ رہنماوں کو مذاکرات کے لیے بلایا موزد صافی ازراد ایک جانب تو ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا گیا لیکن اسی دوران جب مذاکرات جاری تھے ایک دفعہ پھر وائس چانسر نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے دوبارہ فورسز کو امارے ساتھیوں پر تشدد کرنے کا حکم دیا اور فورسز پر احم طلبہ پر دشمن ملک کی فوج کی طرح ٹوٹ پڑے متحدہ طلبہ کو شدید زخمی کر کے اسپتال پہنچایا اور درجنوں کو گرفتار کر دیا موزد صافی ازراد وائس چانسر کا یہ رویہ نہ صرف طلبہ بلکہ اسادزہ کے ساتھ بھی ہمیشہ ڈکٹیٹر جیسے رہا ہے آپ سب نے دیکھا کہ کسی تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف سراپہ احتجاج موزد مسادزہ کرام اسی طرح تشدد ہوئے وائس چانسر صاحب ایک طرف اسادزہ اور ملازمی کو مہینوں تنخواہوں سے محروم رکھنے کے مالی بوران کا رونا رو رہی ہے تو وہاں جامعہ میں درجنوں منظر نظر ریٹائیڈ افسران کو کنٹریٹ پر لگا کر مہانہ کروڑوں روپے فرائم کر رہی ہے وی سی صاحب ایک غنڈا فورس پال کر جامعہ کو چاوانی طرز پر چلا رہی ہے گجشتات دنوں ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئے جس میں وہ اپنے غنڈا فورسز کو طلبہ اور محترم اسادزہ کرام پر عملہور انہیں کی ٹریننگ دے رہے تھے موزد صافی حضرات طلبہ تنظیموں کی مسلسل جدوجہد اور احتجاج کے بدولت وائس چانسلر نے براخر طلبہ سے مذاکرات کرنے کے لیے جامعہ کے ڈینز پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس پر جس کے ساتھ طلبہ تنظیموں کے مذاکرات ہوئے ہمارا طلبہ تنظیموں کا پہلا مطالبہ تھا کہ جامعہ کو دیوالہ بنانے اور نیتے طلبہ پر تشدد میں ملوث وائس چانسلر پرو وائس چانسلر ریجسٹر اور کمانڈینٹ سی پی سی کو فل فور متل کر کے ایک اکتوبر کے ثانیے پہ انکوائری کمیشن بنا کر واقعے کی تحقیقات کی جائے لیکن یہ مطالبہ ال کرنا ڈینز کمیٹی کی اختیارات میں نہیں تھی اور اس پر ہمارا ڈیڈ لوگ دا حال برقرار ہے ہمارا دوسرا مطالبہ انٹری ٹیسٹ کے پرانے پیٹرن کی بالی تھی جو منظور ہوا اور اب سے جتنے بھی نان پروفیشنل دیپارٹمنٹ سے ان کی ٹیسٹ دیپارٹمنٹ یہ لے گی صرف پروفیشنل دیپارٹمنٹ کے ٹیسٹ یو ٹی ایس کے ذریعے لیے جائیں گے ہمارا تیسرا مطالبہ آن لائن پورٹرل کو مزید پندرہ دن تک کولنے کا تھا جو کہ جو طلبہ تاحال داخلوں کے لیے اپلائیں نہیں کر سکے وہ اپلائیں کر پائیں گے آن لائن پورٹرل پندرہ دن کے لیے کول دیا گیا ہے اس سے میرے خیال میں پانچ ہزار لگ بگ سٹوڈنٹ نے مستفید ہوئے ہیں ہمارا چوتھا مطالبہ جامعہ میں داخلے نشستوں میں اضافہ کرنے کا تھا اے مطالبہ بھی پورا ہوا اور ار دیپارٹمنٹ میں کل پندرہ مزید نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے یو جامعہ میں کل ساڑھے چھے سو سے زائد نشستوں کا اضافہ ہوا ہے ہمارا پانچوہ مطالبہ ماسٹر داخلوں کا جلد جلد اعلان کرنے کا تھا اے مطالبہ بھی پورا اور ماسٹر کے داخلے شروع ہو چکے ہیں ہمارا چٹا اور آخری مطالبہ طلبہ تنظیموں کو آڈیوٹریم ایکسپو سینٹر سمیت جامعہ میں کسی بھی آل میں پروگرام منقض کرنے کی اجازت دینا تھا جس پر کمیٹی بن چکی ہے اور اس پر ہماری باتچیت جاری ہے آپ تمام صافیح ازرات کا شکریہ